تو یہ اور آور لیپ گلہ تیار کیا ہے ہم نے سیدھی پٹی کے ساتھ اس پر جو ہے ہم نے لیس لگائی ہے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اسلام علی کو میرا نام ہے حسد شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسد درزی امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے لائننگ والی شٹ کے اوپر آور لیپ بھی پٹی والا جو ہے گلہ تیار کرنے والے ہیں یہ شٹ کا فرنٹ ہے اس کے بعد میں نے جو ہے اس سیم کپڑے پر جو زیرو والی بکرم چپکا لی ہے اس کو ڈبل کر کے پریس لگا لیا ہے تو اس پر وائٹ کلر کی زیرو والی بکرم چپکا ہی ہے آپ کے پاس اگر یہ بکرم نہیں ہے تو آپ جو ہے میڈیوم بکرم کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو اس کی پٹی کی جو لمبائی ہے وہ میں نے جو ہے فورٹی سکس رکھی ہے اس کے بعد جو چڑائی ہے وہ لیس کے حساب سے ہم رکھ لیں گے ہمارے پاس کچھ اس طرح کی لیس ہے اس لیس کو جو ہے ہم نے سب سے پہلے اس پٹی پر لگانا ہے اس کے جو کٹ ورک ہے ان کو باہر نکال لیں گے پٹی سے تاکہ خوبصورتی بڑھ جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر کے بیلک اون کر لیں تاکہ اس طرح کی ڈیزائننگ والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ڈیلی آپ کو ملتی رہیں بیور لیس کو لگانے کے بعد جو ہے اس کا ایکسٹر کپڑا جو ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے جیسے یہ فالتو کپڑا آ رہا تھا اس کی بیک سائیڈ بھر تو پیچھے کی سائیڈ کا جو بھی کپڑا ہے ہم اس کو کٹ لیں گے ہم نے لیس کے ساتھ ساتھ کٹ کرنا ہے تو بیور لیس پر ایک اور سی لے ہی لگا لیں گے تاکہ ہماری لیس اس پٹی پر لگ جائے اس کے بعد جو ہے ہم نے پٹی کو جتنی بھی ہم نے پٹی بنائی ہے اس کو سینٹر کر کے ایک کٹ لگا لیں گے نیچے سے برابر رکھیں گے اور اوپر سے جو ہے بلکل ایک سینٹر میں کٹ لگائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے ساڑھے تین انچ پر اور کٹ لگانا ہے تو ساڑھے تین انچ ناپنا ہے اگر یہ میڈیم سائز کا گلہ ہے اگر سمول ہوگا تو پھر بھی آپ تین انچ پر کٹ لگائیں گے تو یہ میڈیم ہے تو میں ساڑھے تین انچ پر کٹ لگا لوں گا یہ دیکھیں کٹ میں نے جو ہے لگا لیا ہے کینچی سے ساڑھے تین انچ کے فاصلے پر یہ یاد رکھئے گا اور اسی ہی کٹ سے ہمارا گلہ جو ہے وہ تیار ہوگا یہ سینٹر کے کٹ یہ سائٹوں کے کٹ تو سائٹوں کے کٹ سے ہم نے اپنا گلہ جو ہے موڑ کر کچھ اس طریقے سے نیچے سے برابر رکھنا ہے تو ہمارا گلہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس پر جو ہے پریس لگا لیں گے تاکہ اس کو جو ہے ہم گھوما لیں جو کٹ والی سائٹ ہے کٹ ورک والی لیس والی اس کو جو ہے ہم نے راؤنڈ بنا لیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم ایک دوسری کے اوپر نیچے سے برابر رکھ لیں گے اور اوپر دونوں کٹ سے جب ہم گھومائیں گے تو کچھ اس طرح کا گلے کا لکھ آ رہا ہے اس کو یہاں پر ہم نے اچھے سے پریس لگا کر بلکل کریز بنا لینی ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد اس کا جو ہے ہم نے گلہ ناپنا ہے گلہ جو ہے ہم نے تقریبا ساڑھے آٹھ ہنچ رکھنا ہے تو ساڑھے آٹھ انچ کے بعد جو ہے ہم نے پنے لگا لینا ہے تاکہ ہمارا گلہ جو یہاں پر سیٹ ہو جائے اس کے بعد جو ہے ہم نے شٹ کا فرنٹ ڈبل کر کے کچھ اس طریقے سے بچھا لیا ہے یہ لائننگ والی شٹ ہے اس کے بعد ہمارا جو گلہ ہم نے تیار کیا ہے اس کو جو ہے ہم نے آدھا اس شٹ کے اوپر رکھنا ہے اور آدھا جو ہے ہم نے بار رکھنا ہے اور اس کے چارہ سائٹ پر جو ہے ہم نے چوک کی مدد سے نشان لگا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا ہم نے بار رکھا ہے اور آدھا جو ہے اوپر رکھا ہے چارہ سائٹ پر نشان لگائیں گے نیچے سے اوپر تک اوپر سے ہم نے آدھا انچ نیچے کی طرف رکھا تھا اس کے بعد نشان سے اندر کی سائٹ پر ہم نے پونہ انچ اندر کی سائٹ پر کاٹنا ہے آدھا انچ دو پوائنٹ آپ نے نشان کے اوپر نہیں کاٹنا اس کے بعد یہ جو میری انگلی ہے یہاں پر نشان ہے اور میں نے اوپر تقریباً ایک انچ اوپر کاٹا ہے جو لائننگ ہے اس کو جو ہے میں اس کے ساتھ پہلے اٹیچ کر لیتا ہوں جو ہم نے گلہ کاٹا ہے لائننگ جو ہے وہ ہم نے ٹیشو کے ساتھ اٹیچ کر لینی ہے تاکہ ہماری یہ جو ہے اچھے سے جھول وغیرہ وہ نکل جائے اس کے بعد ہم نے اپنا گلہ جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے اس کو سیٹ کر کے بلکل برابر رکھتے جانا ہے اور سیرہ ہی لگاتے جانا ہے باقی آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ کیجئے گا میں آپ کے کومیٹ کا لازمی ریپلائی کروں گا یا آپ کے کومیٹ پر ویڈیو بنانے کی جل سے جل کوشش کروں گا اور اگر آپ کسی ڈیزائن وغیرہ پر ویڈیو بنوانا جاتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام یا ویڈس اپ پر پکچر شیئر کر دیجئے گا میں آپ کے ڈیزائن پر ویڈیو جل سے جل بنا دوں گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے وہ کچھا ہو چکا ہے شٹ کے ساتھ جو انر ہے اس کے بعد یہ جو پٹیاں ہیں اس کے نیچے سے ہم نے سلائی لگا لینی ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم نے ایسے ہی نیچے رکھنا ہے سیدھا اس کے اوپر ہم نے اپنی شٹ کو الٹا رکھنا ہے جو ہم نے کٹ لگائے تھے اس ایک کٹ سے دوسرے کٹ تک ہم نے سلائی لگانی ہے اس کٹ کو ہم نے جہاں سے ہم نے سلائی لگائی تھی وہاں سے رکھنا ہے اور اچھے سے پکا کر کے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور اس میں چھوڑ کر ہم نے بلکل کٹ کا جو کونہ ہے وہاں سے ہم نے ٹرن کر لینا ہے اور پھر اوپر جو ہے ہم نے شٹ کو رکھتے جانا ہے اور سلائی لگا لینا تقریبا دو ان تک سلائی لگانی ہے اس کے بعد دوسری سائٹ سے بھی ایسے ہی ہم نے دو انچ اوپر سے سٹارٹ کرنی ہے سلائی اور نیچے جو ہم ہم نے سلائی سٹارٹ کی تھی اس کٹ سے بلکل قریب سے نکال دینی ہے اور اب جو ہے ہم نے اپنا گلہ چیک کرنا ہے گلہ دیکھیں ہمارا اچھے سے اس میں سیٹ ہو چکا ہے اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ابھی کھول کے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے تو گلہ صحیح ہے اس کے بعد ہم نے شٹ کو نیچے رکھنا ہے اور گلے کو اوپر رکھنا ہے اور اوپر سلائی جو ہے وہ لگاتے جانا ہے جو ہم نے لیس شروع میں لیس لگائی تھی جس سلائی سے اسی سلائی کی اوپر ہی ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے اور ہمارا گلہ جو ہے وہ شٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا جائے گا اوپر ہم نے دیکھے آدھا انچ کا جو نیچے رکھا تھا وہ ایک کٹ جو ہے ہم نے اسی کٹ سے سلائی کو نکالنا ہے جو ہم نے کٹ لگائے تھے آدھا انچ ہم نے شٹ کو ایکسٹر رکھنا ہے سیم اسی طرح سے ہم نے دوسری سائیڈ پر بھی کٹ سے ہی سٹارٹ کرنا ہے آدھا انچ ہم نے اوپر کندے سے چھوڑ دینا ہے تو یہ جو سلائی ہے یہ بھی اسی سلائی کے اوپر لگا کر ہم جو ہے سلائی نکال لیں گے یہ ہمارا گلہ جو ہے وہ فرنٹ میں بھر لیں گے اس کو یہ اچھے سے سیٹ ہو ہو چکا ہے باقی آپ مجھ سے کپڑے وغیرہ سٹریچنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا گلہ کافی اچھے طریقے سے اس میں بھار چکا ہے اس کے بعد ہم نے آٹھ ہنچ کا ناپنا ہے تو ہم نے سلائی ساڑھے آٹھ ہنچ سے سٹارٹ کرنی ہے تاکہ ہمارا گلہ جو ہے وہ اس میں چلا جائے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے سر گزر جائے تو ہم نے اس کٹ کو ہٹاتے جانا ہے اور نیچے والی پٹی پر سلائی لگا لینا ہے تو یہ ہمارا گلہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے کندے بند کرنے ہیں تو کندے جو ہے ہم نے پہلے بیک رکھیں گے نیچے اس کے بعد فرنٹ کو اوپر رکھیں گے ہم نے کندہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے تو اس چیز سے غور کیجئے گا جو ہم نے آدھا آدھا انچ اوپر ایکسٹرا کندہ چھوڑا تھا سیم ایسے ہی لے کر ہم سلائی جائیں گے اور جو ہم نے کٹ پر سلائی سٹارٹ کی تھی اس کی کٹ سے ہم نے اپنے گلے کی پٹی پر سلائی کو لانا ہے بیک کا سینٹر پٹی کا سینٹر ملائیں گے اور اس کے بعد جو ہے کٹ سے پھر اپنے کندے کی جو سلائی ہے اس پر ہم نے سلائی کو لے کر آنا ہے اور ایسے ہی لگاتے جانا ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے اس گلے کو بنانے کا تو یہ دیکھیں اس کی جو بیک ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے دیکھیں اس کے بعد یہ اس کے جو کونے ہیں وہ بھی اس میں اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں پریس کرنے کے بعد فائنل لوک دیکھیں کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کافی خوبصورت لوک آ رہا ہے اس گلے کا تو ٹرائل آزمی کی دیے گا اور اس کی سلیوز پر بھی میں نے لیس آرگینزا کی مدد سے خوبصورت دیزائن بنایا ہے اور اس کے دعون پر بھی آرگینزا لیسیز کے مدد سے ایک خوبصورت دیزائن بنائے ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ